نہیں تھا یہی باپ ہوتا تھا اپنی بیٹی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے درگور کرتا تھا اور کوئی معاشرے میں اس پہ مقدمہ درج نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگ داد دیا کرتے تھے اسے اور لوگ معاشرے سے اتنی اور ماں کے ساتھ یہ ظلم تھا کہ اکاس کے میلے میں تین بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو نو سو درہم کے بدلے بیچ دیا یہ ظلم تھا اور غلاموں کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی ہر طرف ظلم و بربریت اور جور و جبر کا بازار گرم تھا تو بیوی کے ساتھ جو ماں کو نو سو درہم کے بدلے بیچ دیں وہ کیا سلوک کرتے ہوں گے علیہ عزباللہ جب سہرائے عرب میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی چیخیں اور غلاموں کی آہیں اور قیدیوں کی پکار غلاموں کی چیخیں عرش معلہ سے ٹکرائیں تو خالی کے کائنات کو انسانیت کے دکھی ہونے پہ رحم آ گیا سیدہ آمنہ کے گود میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی پھر یہ محول بدلنے لگا یہ ظلم و بربریت جور و جفا اور جبر کا جو نقشہ تھا پہلے غلام تھا اپنے آقا کا جوتا اٹھایا اس نے دوب سے چھاؤں میں رکھنے کے لیے غلام کو بادشاہ آقا نے اس پہ بھی کوڑے مارے کہ میرے بغیر پوچھے تم نے میرا جوتا چھاؤں میں رکھ دیا جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے مراج سے واپس آئے تو اسی غلام کو بلا کے فرماتے ہیں بلال تو کونسا نیک عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہڑ سنی تھکن اتر نہیں گئی ہوگی حضرت بلال کی جب یہ جملہ سنا ہوگا تو حضرت بلال نے جب یہ جملہ سنا تو ان کی تو زندگی کی تھکنے دور ہوگئیں یہ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے محول کو بدلا اور اس وقت بیٹی کو زندہ درگور کرنے والوں کے درمیان میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہتے ہیں سن لو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑائے پھر فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو شرم و حیاء کے ساتھ نکاح کیا کل قیامت کے دن وہ میرا دو انگلیوں کی طرح ساتھی ہوگا آقا علیہ السلام نے اس قدر بیٹیوں کے اوپر شفقت کی اور ماں کے وہ ماں جو منڈیوں میں بیچی جاتی تھی حضر آقا علیہ السلام نے سات آسمانوں سے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی پھر بہن کا تقدس واپس لوٹ آیا ماں باپ عزت اور ویکار کی مسند پہ فائز ہو گئے پھر اپنی ماں کے قدموں تلے ہم جنت نونڈنے لگے اور بہن کے تقدس اور بیوی کا احساس بیٹی کے لیے قرار قلب پیدا ہوا تو حضور تشریف لائے آپ کے آنے کے ساتھ پہلے یہ غلاموں پہ ظلم ہوا کرتا تھا جوتا اٹھانے پہ میرے آقا نے کیا تصور دیا مختصر ایک واقعہ بات پیش کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بار نماز کے لیے صفوں کو درست فرما رہے تھے ایک صحابی رسول ذرا چند قدم آگے تھے آپ نے اپنی بیعت مبارک ان کے پیٹ پہ لگائی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا وقت گزر گیا ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے کسی نے جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہو بیٹی تصور کرو آقا غلام سے پوچھ رہے ہیں غلاموں سے ہے کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو ایک صحابی رسول اللہ کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے فرمایا کیا بدلہ لینا ہے کہا کہ ایک دن آپ نے میں نماز کی صف میں درست نہیں تھا میرے پیٹ میں چھڑی مبارک لگائی تھی جس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ آ کر بدلہ لینا وہ باس جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری تھی اس وقت میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا آپ کے پیٹ پہ کرتا مبارک ہے میرے آقا علیہ السلام نے کرتا اٹھا دیا اب اس صحابی رسول پہ بھی قربان جائیں فوراں آقا کے بطن مبارک کا بوسا لیا عرض کیے یا رسول اللہ میری زندگی کی یہ خواہش تھی کہ اپنے نبی کے جسم کو چوم ہوں تو آج میری یہ خواہش پوری ہوگی میرا بدلہ یہی کا غلام کو حق ملا کہ وہ آقا کے سامنے کھڑا ہو کے بدلہ مانگے تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے ملا اور طریقیاں ظلمتیں شرک کی اندھیریں میرے آقا علیہ السلام کے تشریف لانے سے مٹ گئے شیخ سادی نے کہا نا بلہ غلو لا بے کمالے ہی دوسرے مصرے میں کہا کشفت دو جا بے جمالے ہی ان کے حسن و جمال سے تمام طریقیاں مٹ گئیں نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیری رہبری سے پہلے حضور کی رہبری نہیں تھی تو یہ جہاں جہاں نہیں تھا پھر کسی شاعر نے کہا آفتاب زندگی کی اک شوائے اولین نور سے تیرے فلک روشن درخشاں زمین تیری ہستی روشنی کا حسیم انار ہے ہر کرن جس کی نشان منزل و دنیا و دین اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں ناغہانہ ناغہان ساکن ہواوں پہ روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پہ جوانی آگئی آج زاروے ازل نے صبحے پہ انگڑائی لی اور مسکرا کے ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی محزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا کے خط میں رسل پیدا ہوئے میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کو لکھتے ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی نا ہر مکتبہ فکر مانتا ہے کہ آپ نے فرمایا خارجہ منی نور مجھ سے نور نکلا ادا لہو قصور شام میں نے اس کے ساتھ شام کے محل دیکھے اس قدر وہ روشنگ تھا اور سیدہ آئیشہ حضور کے نور کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی کے ساتھ کپڑے پہ تروپے لگا رہی تھی کہ اندیرے میں میری سوئی گر گئی اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے پریشان بیٹھی تھی حضور نے پوچھا میں نے عرض کی تو آپ مسکرائے آپ کے دندان مبارک سے اتنا نور نکلا کہ مجھے میری سوئی مل گئی اندیرے میں سوئی نظر آ گئی سیدہ حلیمہ سے کسی نے پوچھا قاضی سناؤلہ پانی پتی نے تفسیر مذہری میں لکھا ہے کہ جب حضور کو آپ اپنے گھر لے آئی نا سیدہ حلیمہ تو کسی نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری اس کے بعد دائیوں نے جا کے کہا حلیمہ تو تو اتنی کمزور تھی تیرے پاس تو دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا اب تو اتنی امیر ہو گئی یا کہ تیرا دیا رات دن جلتا رہتا سیدہ حلیمہ کہتی آؤ تمہیں دیا دکھائیں جب پاس لے کے گئی نا کہا جب سے یہ سونا ہمارے گھر میں آیا میں نے سب دیئے ہی توڑ دیئے اس کا چہرہ ہی اتنا چمکتا رہتا کہ میرا گھر نور علیہ نور ہے ابھی سب نور علیہ نور پر گفتگو فرما رہے تھے اتنا ہی میرا گھر نور علیہ نور ہوتا ہے جس کمرے میں مجھے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے میں حضور کو اٹھا کے لے جاتا ہوں یہ حضرت سیدہ آمنہ نے آقا علیہ السلام کی ولادت سے جو نور دیکھا ہے اس کے ساتھ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اس نور کے ساتھ مجھے شام کے محل نظر آئے شام کتنی دور کہاں مکہ کی بستی اور کہاں شام کے محلات فرماتی اتنی دور کے فاصلے پہ ہزاروں کلومیٹر پہ میں نے دیکھا کہ شام کے محلات مجھے نظر آئے حضور کی ولادت کے ساتھ جو نور مبارک تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کے قل بفضل اللہ و برحمتی ہی غالق کائنات نے جو رشاد فرمایا اس کے زمن میں مولانا شرف علی تھانوی اور ان کے بعد ان سے پہلے نواب صدیق حسن خان بپالی اور عبدالوحاب نجدی اور اس کے بعد اللہ حضرت فاضل بریلوی اور ان کے علاوہ جتنے بھی امام جلال الدین سیوتی امام فخر الدین رازی بڑے بڑے آئیمہ اکرام نے اس کی تفسیر میں لکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ و تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی ہیں انہوں نے لکھا کہ بھی فضل اللہ سے مراد حضور کا تشریف لانا ہے آقا علیہ السلام کا تشریف لانا اور اس پہ خوشی مناؤ اور یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو اشارتاں کہہ دو جمع کرنے پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ دنیا کا مال جمع کرتے ہو آخرت کا بھی تو ہم جمع ہی کرتے ہیں نا خیرات کی سبتہ کی زکاة کی نیکیوں جمع کرتے ہیں فرمایا یہ نیکیوں نیکیوں سے ہزار درجہ افضل ہے جو تم جمع کرتے ہو اور اس پہ خرچ ہونے والا مال اس مال سے ہزار درجہ اچھا ہے جو تم عام روٹین میں جو تم چلاتے ہو تو خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پہ جس طرح جشن منایا وہ بھی آپ مفصل سن سکے چکے ہیں تو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری اس دنیا کے لیے باعث رحمت شابر جو ہے ثابت ہوئی یہاں ماں و بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا اس کے علاوہ غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا غلاموں کو غلامی سے نجات مل گئی ماں کو عزت مل گئی باپ کو وکار مل گیا بہن کو عبرو مل گئی بیٹی کو قرار قلب مل گیا بیوی کو احساس دل مل گیا یہ آقا علیہ السلام سے آنے سے ہوا تو جس نبی کے آنے سے غالق کائنات کہے کہ اس سے پہلے تم دوزخ کے کنارے پہ تھے تو میری رحمت نے تمہیں بچا لیا اور اللہ کی رحمت اور فضل ہوا کونسا سرین کہہ رہے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری اللہ کا فضل ہے تو پھر ہم جس کے آنے سے دوزخ سے بچ جائیں اس کے لیے ازادی کے دن میں خوشیاں نہیں منائیں بھئی چودہ اگست کو ازاد ہوا پاکستان ہر کوئی ریلی نکالے جلسے کرے جلوس کرے خوشیاں منائے کوئی اعتراض نہیں میرے آقا علیہ السلام نے تو دوزخ سے ازاد کروایا ہے اس دائمی عذاب سے نجات دی ہے تو آقا علیہ السلام پہ خوشیاں منانا کون سا جرم ہے یہ تو ایمان ہے عقیدہ ہے اقان ہے جس نبی کے آنے سے زندگی کو حقیقی نور ملا ہے کیا اس نبی کے آنے کو انسان معمولی سمجھے اس نبی کا آنا معمولی نہیں ہے ہمیں وقار اس امت کو فخر حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت میں نبی خواہش کریں شاسع فرمارے تھے کہ نبی خواہش کریں کہ یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما تو آقا علیہ السلام کی امت میں خالق کائنات نے پیدا کی اس سے بڑھ کے اور فخر کون سا ہو سکتا ہے مگر ایک بات یاد رکھنا کہ آج ہم نے بڑی خوشیاں منائی ہیں بارہ ربیل اول کے دن کا کوئی مقصد باقی ہے یہ تجدید احد کا دن ہے حضور علیہ السلام کے جسے جو وعدہ کیا ہے اس کی دوبارہ تجدید کرنی ہے کہ حضور ہم نے آپ سے وعدہ کیا آج کے دن کہ ہماری زندگی کے جو لمحے گزر گئے وہ گزر گئے جو اب آئیں گے وہ سارے آقا آپ کے نام کے ہوئے حضور علیہ السلام کی نام کی ہاتھر ہوئے آقا علیہ السلام کی خوشی منانا جھنڈیاں لگانا لائٹنگ کرنا کیجئے محافل بھی بپا کیجئے گلی گلی میں روشنیاں چراغاں ہر طرح کیجئے مگر خیار رکھنا کہیں آقا علیہ السلام کے تشریف آوری میں تم نے گلیوں کو تو صاف کیا کبھی دل نگر میں بھی جاڑو لگانا یہاں بھی بڑے حسد کینا بغز عداوت جھوٹ چوری چالاکی اتنے اتنے بڑے گند خلاصت کے دھیر لگے ہیں کبھی ان کو بھی صاف کرنا حضور کی آمد میں دل نگر کو بھی سجانا کبھی جھنڈیاں اپنی گلیوں میں جھنڈیاں لگانے والوں اس بات پہ بھی ذرا غور کرنا کہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جنڈی لگا لینا اپنی چھتوں پہ چراغاں کرنے والوں اس بات کا بھی خیال کرنا کہ اپنے دل کو آقا علیہ السلام کی محبت کے ساتھ نورنالہ نور کر لو جس گھر میں آقا علیہ السلام کی تشریف آوری جس دل میں ہو گئی وہ دل کا پھر نور کا مقام کیسے ہے پھر وہ دل میں نظر مارنے سے انسان کو پورا جگ نظر آتا ہے تو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری جب مدینہ شریف میں ہوئی نا آخری اشار کے بعد مورخی سلام حفیظ جلندنی نے اس کو بڑے خوبصورت پہرائے کے ساتھ نبایا ہے وہ جب بچیاں دف بجا رہی تھی نا طالعہ البدرو علیہ نا کہہ کے تو ایک دوسرے سے پوچھتی تھی معصوم بچیاں کہ ان میں سے کون حضور ہیں کتنا پیار ہوگا کون حضور ہیں میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا تم حضور سے پیار کرتی ہو حضور کیا یا رسول اللہ ہم پیار کرتے ہیں فرمایا میں ہی ہوں میں بھی تم سے پیار کرتے ہیں اس قدر اتنے پیار پیعتا بھئی حضور پیار کریں رب ناز کرے رب مراج کو بلائے موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے رب کی صفاتی تجلی نہ برداشت کریں یہ ذاتی تجلی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں وہ حمزے کہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں مورخی سلام کہتا ہے کہ مکہ شریف جو ہے نا مدینہ شریف سے جنوب کی سمت ہے ہم اس طرف ادھر مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ سب کو جانا نصیب کرے مکہ جنوب میں ہے مدینہ سے تو جنوبی سمت سے حفیظ جلندری کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آخر حضور اونٹنی پہ سوار تھے نا کہتے ہیں سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آخر زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی دلوں میں ما دعا للہ ہدائی کی دعائیں تھی نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں ماسوم ننیاں دفت بجا کے کہتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے آنے کی خوشیاں ہیں آمینہ کے لال کے آنے کی اور علامہ اقبال نے بھی اس پہ حد کر دی کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے نا کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کو حتمی شکل قرار دے دی ساری زندگی ریسرچ پہ لگائی اہل مغرب کے پاس گئے اہل مشرق کے علوم پڑے مغرب کے علوم پڑے واپس آکے ایک شیر میں ساری زندگی بند کر دیا سمندر کو قوزے میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا بھئی جہان ماننا جہان میں اپنا نام منوانا بڑی بات ہے مگر لوہ و کلم پھر تیرے آتھ میں ہوگا جس طرح دل کرے گا لکھ لینا جس طرح دل کرے گا ملتا یہ ہیں آل اللہ انہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہے زبان سے جو کہہ دیا حضرت پیر جی سرکار غزنفر علی شاہ صاحب کی ولادت پہ آلہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا گنجے کرم حضور نے کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جس کی ہتھیلی پہ ولایت کا چاند ہے زبان پہ تقدیر کی سیاہی ہے یہ وہ ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور حضرت سلطان العریفین نے بھی فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بی گھینہ بارا ہو نال شفاعت سرور عالم بھئی اتنے میں بات ختم ہو جاتی ہے اور سہارہ ہی نہیں ہے تو پھر کس کی بات کریں جو کوئی عاشق جسدہ گل اسے دی کردہ کر کر سو سو مکر بہانے اسے دے مرنے مردہ نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو پہلے سرور عالم کل جہان کے مالک و مولا ان کی شفاعت کے ساتھ سارا عالم چھوٹے گا حدوں بے حد درود نبی تے جہاندہ ایڈ پسارا ہو میں قربان تناتو باہو جنا ملیا نبی سوہارا ہو حضرت باہو بھی قربان جاتے ہیں سلطان الارفینو کے بھی کہتے ہیں میں قربان ہوں اس امت کے مقدر پہ جن کو ایسا نبی ملا ہے تو حضور علیہ السلام کے ملاد کی خوشی میں آج اپنے مکانوں اور گلیوں کی صفائی کے ساتھ دل کی بھی صفائی کرو حسد کینا بغز ایسے ساری غلازتوں کو جھڑو لگا کے صاف کر دو اور دل کی ہر ہر کونے میں نام محمد کی جنڈی لگاؤ اور آقا علیہ السلام کا یہ جو جشن ہے یہ جنڈیاں اور چراغاں کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا آقا علیہ السلام کی چھتوں پر چراغاں کرنے والوں دل میں کہیں اندھیرہ نہ رہ جائے خیال کرو دل میں اندھیرہ نہ رہ جائے یہ زبان کی باتیں نہ رہ جائیں حضور کے جشن کے ساتھ دل کے ساتھ منانا وہ کسی شاعر نے کہا نا یاری لا تن پاک نبی سنگ اے ہے پوری یاری یاری لا تن پاک نبی سنگ اے ہے پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو اکواری زوق قبلہ پیر صاحب نے اور سابزادہ صاحب نے ایک زوق کی محفل چھوڑی تو ایک صدا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ازان نوہ دعا ہوگی پھر ازان ہوگی اس کے بعد نماز نماز کے بعد لنگر شریف کہ آقا علیہ السلام ہمارے لیے کیا سا آ رہا ہے صدا وسدہ روے تیرا دوارہ حیاء رسول اللہ جتے ہوندہ جتے ہوندہ جتے ہوندہ ہوندہ غریبان دا گزارہ حیاء رسول اللہ جتے ہوندہ جتے ہوندہ غریبان دا گزارہ حیاء رسول اللہ جتے ہوندہ مان کسے نوہ مان دولتا تے ہے کسے نوہ عبادتا تے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مان ہوتا ہے کسی کو ہے کہ میرے اوپر مال و منال بڑھا ہے میرے لیے سال و سواب بڑھا ہو جائے گا ہم کس بات کا مان کرتے ہیں کسے نوہ مان دولتا تے کسے نوہ عبادتا تے سانوہ تے ہے فقت تیرا سہارا یا رسول اللہ سانوہ سانوہ تے اندھیرہ نہ رہنے دینا روشنیوں کے اجالے حضور کی محبت آگئی دل میں اجالہ ہو گیا نام میں اجالہ ہو گیا جب دل میں اجالہ ہو گیا تو پھر نام میں بھی اجالہ ہو گیا تو اللہ سے دعا ہے خالق کائنات حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی اگر ہم زندگی میں جیئیں تو حضور کی ناموس کی خاطر موت آئے تو حضور کی ناموس کی خاطر خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر وداین الحمدللہ سلام علیہ السلام انتہائی مختصر حاضری کے لئے التماس کروں گا صاحب زیادہ محمد امام حنیش سے کہ وہ باہر گئے رسالت میں حاضری لگوائیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اور جہاں نہ عشق مصطفی وہ زندگی فضول ہے اور جہاں نہ عشق مصطفی وہ زندگی فضول ہے پڑھے درود آپ پر ملی زبان اسی لئے پڑھے درود آپ پر ملی زبان اسی لئے فدا ہو اس کے دین پر ہے تن میں جاں اسی لئے جو اس کے واسطے نہیں وہ زندگی فضول ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان ارش بری سے ارش زمین تک تیرے قدم کے نیچے ارش بری سے ارش بری سے ارش زمین تک تیرے قدم کے نیچے دور و ملائک جن و بشر سب تیرے پیچھے پیچھے میرے سفن میرے سفن محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان اے رب کے مہمان محمد میں تیرے قربان بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا خبیب اللہ دوستو آج کا دن ببرکت ہے تمام کو مبارک ہو ایک بات ہے کسی کا کوئی مذہب ہے کوئی طریقہ ہے کوئی کسی کا طریقہ ہے آج مجھے تکلیف تھی اپنے گار تو میں نے کہا بنگلے جاؤں میلاد شریف کا پروگرام ہے وہاں جاؤں پریشان میں تھا مجھا ملا یہ کام ملا بات ملی کسی درویش کے پاس جاؤں درویش کے پاس جاؤں تو تکلیف کے باوجود حضور کے پار تشریف لے تو اس لیے دنیا پر پھرتے ہو درویش حضر کرما والا رحمت اللہ علیہ حضر کرما والا رحمت اللہ علیہ میں نے پانچ دفعہ آپ کے خدمے بیٹھا ہے حضر کرما والا رحمت اللہ علیہ ہمارے رائے پور کے اندر حضر کرما والا رحمت اللہ علیہ ایک دا ہوتا تشریف لے یہ آپ کی مہربانی تھی ایک تو یہ ہے درویش کے پاس رٹھو درویش جو کون درویش ہے لوگ کہتے ہیں دین کیا ہے کون دین ہے کوئی کہتا ہے فلا دین ہے فلا دین ہے کون دین ہے دین ہی نہیں دین یہی محمد 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 یہی اسلام واسطے بھی لیسا لے خورے مصطفی جانِ رحمت اللہ خور سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خور سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جنس طرف اُٹھ گئی دم میں دم آگیا جنس طرف اُٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہِ انہایت پیلا مصطفی جانِ رحمت پیلا خور سلام شمع بز میں ہدایت پیلا تیبا کا چاند جی سوحانِ گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دلِ افروزِ سا لاکھوں سلام مصطفی بز میں ہدا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ؑ یا حبیب سلام علیکہ سلام سلام علیکہ علیکہ